خوڑا کے پھرل سے ہم پرسایا غوث اعظم کا خوڑا کے پھرل سے ہم پرسایا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہی سہرا غوث اعظم کا ہی سہرا غوث اعظم کا خوڑا کے پھرل سے ہم پرسایا غوث اعظم کا اور حضرت یہ شہر جو ہے یہ بہت محبت کی راسنی میں جمیل قاضی صاحب نے تحریر فرمایا تو یہ اس مقام پر تحریر فرمایا جب مریدوں نے حضور پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور عبدالقاضی صاحب جیلانی اور بغدادی جو جنہیں غوث اعظم کہتے ہیں ان کے مریدوں نے دعبت کی تو مرید ایک نہیں دو نہیں بلکہ ستر مریدوں نے دعبت کی تو حضور غوث اعظم کی سان پر قربان ہو جائیے حضور غوث اعظم ایک ہی وقت میں سبھی مریدوں کے یہاں دعبت کھانے پہنچ گئے اس کو جمیل قاضی صاحب محبت سے تحریر فرماتے ہیں نوشم اللہ دی گئے ایک وقت میں ساتر مریدوں کے یہاں آقا گئے ایک وقت میں ساتر مریدوں کے یہاں آقا سمجھ میں آ نہیں سکت سامو امہ غوث اعظم کا خود آتے فرل سے ہم پر سایا غوث اعظم کا اور یہ شیر جو جمیل قادری صاحب جمیل الرحمان صاحب جو کہ علی حضرت کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں تو انہوں نے یہ شیر جب لکھا اور یہ تصور کر کے لکھ دیا کہ جب دنیا سے انسان جانے والا ہوتا ہے جو کہ غوث اعظم کا چاہنے والا ہو تو وہ اے ذرا پان لگبا کے لیا ایک دو جوڑ پان لگبا کے لیا اور روش ملہ دی بھی کھائیں گے اور ہم بھی کھائیں گے ہاں میں بھی کھاؤں گا تو ملاحظہ فرمالیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی انہوں کے غلام نے یہ وسیعت کر دی جمیل الرحمان صاحب نے اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیا کہ جب میرا انتقال ہو تو اس سے پہلے جب میرا کفن تیار ہو میرا جنازہ تیار ہو تو کیا کرنا ملاحظہ فرمائے عزیزو کرچ کو تیار جب میرا جنازہ کو تو لکھ دے ناکہ پن پر نام والا غوث اعظم کا تو لکھ دے ناکہ پن پر نام والا غوث اعظم کا خدا پر فضل سے ہم پر حسایا غوث اعظم کا ناکہ پر نام والا غوث اعظم کا